اسلام علیکم سرفراز بھائی سیفی بھائی انہوں نے ثابت کیا پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ جب انہوں نے سینچوری مکمل کی تو غالباً یہی ان کے جذبات تھے جو اس وقت گراؤنڈ کو جب پنچ کر رہے تھے تو وہ پلٹ کر جپکے کیونکہ جہاں پہ فڈے بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ سیفی بھائی کھڑے ہوتے ہیں یہ ہوتا تھا جب مصبا کی کپتانی تھی انہوں نے ثابت کیا آپ کے اندر لگن ہو ہمت ہو جذبہ ہو پی آپ سب کچھ حیچیف کر سکتے ہیں کیونکہ سیٹ بیک سے بڑی چیز ہوتی ہے کم بیک سیفی بھائی نے آج کم بیک کی ہے میں پنجاب سے ہوں میں ان کی تعریف کر رہا ہوں لاکھوں لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں انہیں نے پاکستان کا سرفقر سے بلند اس وجہ سے کیا کہ ایک وہ میچ جو پاکستان آلموسٹ ہار چکا تھا اس کو سیفی بھائی نے اپنی پرفارمنس سے نہ صرف جیتنے کے قریب لے گئے بلکہ ڈراؤ کروا دیا سیریز برابر ہو چکی تھی اور سیفی بھائی من آف جی سیریز لے چکے تھے سیفی بھائی سے دو غلطیاں ہوئی ہمیشہ کہوں گا اس میں جائے بغیر کہ رمیز راجہ نے کیا کہا ان کے ساتھ کیا ہوا کیا سلوک ہوا انہوں نے دو غلطیاں اپنی کریئر میں کی آگے اگر انہوں نے اپنے کریئر کو جائری رکھنا ہے تو یہ غلطیاں سیفی بھائی کو نہیں کرنی سب سے بڑی بات انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی کیونکہ آپ جب کسی ریس میں ہوتے ہیں نا اور آپ اس ریس میں اگر اپنی سپیڈ کم کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اور بھی بہت سے لوگ اس ریس میں شامل ہیں جو آپ سے آگے نکل جاتے ہیں غلطی کہاں سے ہوئی سیفی بھائی سے رمیز راجہ نے کیا کہا کسی نے کیا کہا اگنورٹ سیفی بھائی نے آج اپنی پرفارمنس سے جو ثابت کیا آج پوری پاکستانی قوم ان کے پیچھے گھڑی ہے کوئی نہیں کہہ رہا یہ کراچی کا ہے یا اس کی تعریف نہیں کرنی سبائیت کو اب خود لوگ رنگ دیتے ہیں آپ کی جو اپریس کر رہے ہیں لوگ پورے پاکستان پہ پورے پاکستان سے آپ آپ کی پرفارمنس کو اپریس کیا جائے رہا ہے the reason is آپ نے اپنی پرفارمنس سے ان کو مشبور کیا کہ وہ آپ کی تعریف کریں اور آپ کی جب پرفارمنس آئی تو قوم آپ کی تعریف کر رہی ہے اور یہ سبائیت والے سارے ایلیمٹس اڑا کے وہ گئے اور یہ پاکستانی قوم متحد ہو کے آپ کے پیچھے گھڑی ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہ کراچی کیا پہلے یہ بات آتی تھی نمبر ون غلطی سیفی بھائی جو آپ سے ہوئی یہ دو تصویریں ہیں آپ ذرا ان کو غور سے دیکھئے جب آپ کپتان تھے آپ کی اچ پرفارمنس چل رہی تھی اور اس کے بعد آپ کا ویٹ بڑھ گیا اور میں نے یہی نوٹ کیا پرسنلی میں نے میں کوئی بہت بڑا انیلسٹ نہیں ہوں میں نے پرسنلی نوٹ کیا کہ یار جب سے اس بندے کا ویٹ بڑھا ہے اس کی پرفارمنس نیچے آگئی ہے اور اس کو چاہیے اپنا ویٹ لوز کرے کیونکہ کرکٹ جو ہے نا سمارٹ لوگوں کی گیم ہے اور اگر انہوں نے آگے اپنی پرفارمنس چاری رکھنی ہے تو محنت کر کے اپنا ویٹ لوز کرنا پڑنا ہے آج سرفراز بھائی نے بلہ ہوا میں لہر آیا ہوئے ان کی فضیق آج دیکھئے اور اس سے پہلے دیکھئے یہ تھا وہ فرق جو آپ کی پرفارمنس کے اوپر اثر کر رہا تھا اور آپ نے ثابت کیا کہ نہیں اگر ہمت ہے حوصلہ ہے تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے محنت کیا آپ نے لگن سے کی محنت آپ نے آپ کو دوبارہ اس جگہ لا کے کھڑا کیا جس کے لیے آپ ڈیزر کرتے تھے کہ آپ کی تعریف کی جائے جس کے لیے پاکستانی قوم آپ کو سرح رہی ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہے اور پرفارمنس آئی جب آپ نے محنت کی محنت آپ کی فضیق میں نظر آئی سیکنڈ اپنے اگریشن کو تھوڑا سا کم کیجئے تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آئیے کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا اگریشن میں غرور کا ایلیمنٹ جو ہے نا انسان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ جو غرور ہے وہ بڑوں بڑوں کو برباد کر دیتا ہے تھوڑا سا اگریشن اپنا کام کیجئے تھوڑا کول اینڈ کام رہی ہے جس فوکس اونیور پرفارمنس اور پورا پاکستان آپ کی تعریف کر رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوئی کراچی سے ہے تو ہم اس کو پیچھے کر رہے ہیں یا کوئی سیلیکٹرز اس کو پیچھے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے آج آپ نے پرفارمنس دے کے بنا کچھ کہے خاموش رہے آپ آتے رہے پانی کی بوٹلز بلاتے رہے دومیسٹک میں اپنی پرفارمنس دی اپنے آپ کو ری گین کیا اور آپ نے پاکستان میں عالمی ریکارڈ پاکستان کے تمام وکٹ کیپرز بیٹسمن سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا اپنے نام کیا یہ ایک ایسا عزاز ہے جو شاید آپ سے کئی سالوں کوئی چھین نہ سکے اس کے اوپر مزید فوکس رکھئے کہ آپ پاکستان میں جتنی دیر کرکٹ کھیلیں گے آپ اس ریکارڈ کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے ویشی بیسٹ آف لک یو ڈیڈ ای ونڈرفول یاو فر پاکستان وہ پاکستان کرکٹ اور بابی آپ کی سینچری پہ جب ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو یہ کی ان معنی ہے ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے کہ یار ایک خوش ہی ہوتی ہے نا کہ ایک فخر ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے آپ نے کیا اس پہ فخر آپ کی وائف ہماری بابی کو ہوا تو ہمیں بھی آپ پہ آج فخر ہے اور ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں سو بیسٹ آف لک پور دا فیوچر اور تھینک یو موسیقی